ہائے فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل وحید حسن سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ لنک کو پریس کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب جی فرنڈ آج ہم نئی اپلیکیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں فرنڈ آج ہم اپلیکیشن کر رہے ہیں اٹنڈنگ میریج کی ٹھیک ہے یعنی شادی اٹنڈ کرنے کے لئے ہم جو اپلیکیشن لکھیں گے وہ کیسے لکھیں گے سکول لیول پہ ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گی فرنڈ اپلیکیشن فور اٹنڈنگ میریج ٹھیک ہے اپ لی کےشن اپلیکیشن فور اٹنڈنگ اٹنڈنگ میریج ٹھیک ہے یعنی درخواست فور کے لئے اٹنڈنگ شمولیت یعنی شامل ہونا میریج شادی میں ٹھیک ہے شادی میں شمولیت کے لئے درخواست ٹھیک ہے فرنڈ آج ہم آپ کو بتا چکے ہر اپلیکیشن تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے پہلا حصہ یہ والا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ درمیان والا حصہ ہوتا ہے اور تیسرا اینڈ والا پہلے حصے میں جس کو اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دی جاتی ہے دوسرے حصے میں کس ریزن کے لئے چھٹی چاہیے اور کتنی چھٹی چاہیے وہ منشن کیا جاتا ہے اور تیسرے حصے میں جو اپلیکیشن بندہ لکھ رہا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دی جاتی ہے ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرینڈ تو لگا کر ہم نے کومہ لگانا ہے یعنی ہم کس کی طرف اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو اور کومہ دی ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس اور پرنسپل کومہ اگر آپ کے سکول کا ہیڈ میل ہے تو آپ نے دی ہیڈ ماسٹر لکھنا ہے اگر آپ کے سکول کی ہیڈ فیمیل ہیں تو آپ نے دی ہیڈ میسٹرس لکھنا ہے ادروائز آپ نے پرنسپل لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سکول نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کے سکول کا نام ہے وہ لکھ کر آپ نے آگے کومہ لگانا ہے فرینڈ جو بھی آپ کے سکول کا نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے جیسے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گورنمنٹ گرلز میڈل سکول گورنمنٹ بوائز ہائی سکول جو بھی آپ کے سکول کا نام ہے وہ آپ نے یہاں لکھ کر کومہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے پھر سکول اڈریس اور فول سٹاپ فرینڈ سکول اڈریس میں سکول جس ایریے میں ہے جس علاقے میں ہے اس کا نام لکھنا ہے آپ نے کومہ لگا کر پھر آپ نے اس سٹی کا نام لکھ دینا ہے اس شہر کا نام لکھ کر فول سٹاپ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب اگلے حصے میں آتے ہیں اگلا حصہ جو ہے ہم سر یا میڈم سے شروع کرنا ہے اگر ہیڈ جو ہے وہ میل ہے تو سر لکھو گے اگر فی میل ہے تو آپ میڈم لکھو گے اور اینڈ پہ کومہ لگا دو گے ان چیزوں کا کومہ و فول سٹاپ ان علامتوں کا آپ نے خاص خیال لکھنا ہے اسی لئے میں آپ کو سعصت بتاتی ہوں کہ یہاں کومہ لگانا ہے یہاں پہ فول سٹاپ لگانا ہے ٹھیک ہے نیکس آجاتا ہے موسٹ رسپیکٹ فولی بہت زیادہ عزت یا احترام کے ساتھ آئی بیگ میں درخواست کرتی ہوں یا کرتا ہوں یا میں التجا کرتا ہوں یا کرتی ہوں ٹو سٹیٹ بیان کرنے کی بہت زیادہ احترام کے ساتھ میں بیان کرنے کی درخواست کرتا ہوں یا التجا کرتا ہوں that کہ I have to مجھے کرنی پڑنی ہے ٹھیک ہے attend شمولیت مجھے شمولیت کرنی پڑنی ہے یا مجھے شمولیت کرنی ہے the marriage شادی of my sister اپنی بہن کی ایٹ لخور لخور پر مجھے لخور میں اپنی بہن کی شادی attend کرنی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ عزت یا احترام کے ساتھ میں بیان کرنے کی درخواست کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ مجھے لخور میں اپنی بہن کی شادی میں شمولیت اختیار کرنی ہے یا شمولیت کرنی ہے یا مجھے اپنی بہن کی شادی پر شامل ہونا ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آجاتا ہے kindly میربانی کر کے grant me مجھے دے دیں four days چار دن leave چھٹی میربانی کر کے مجھے چار دن کی چھٹی دے دیں ٹھیک ہے from 12th to 15th 12 سے 15 سپتمبر 2019 دن کی چھٹی دے دیں میں ہوں گا یا میں ہوں گی بہت شکر گزار to you آپ کی for this favor is احسان کے لئے میں اس احسان کے لئے آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی یا ہوں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا درمیان والا حصہ application کا اب کرتے ہیں application کا last حصہ اس میں کیا ہوتا اس میں ہم نے جو درخواست لکھ رہا ہے اس کے بارے میں information دینی ہے ٹھیک ہے yours آپ کا obediently obediently یہ بعض students کو یا بعض بچوں کو اس کے spelling نہیں یاد ہوتے obediently اس لئے میں اس کو بول رہی ہوں obediently obediently ٹھیک ہے yours obediently آپ کا فرما بردار آپ کی فرما بردار end پہ کومہ لگانا ہے پھر آپ نے اپنا name لکھنا ہے اور کومہ لگا دینا ہے پھر class section لکھنا ہے یعنی 9th A 9th B 8th A 8th B 10th A B C جو بھی آپ کا section ہے class کے ساتھ لکھ کومہ لگانا ہے ٹھیک ہے next آپ نے roll number لکھنا ہے اور end پہ full stop لگانا ہے end پہ آپ نے date لگانی ہے جس date کو آپ application لکھ رہے ہو میں نے یہاں پہ فرضی date لکھی ہے جب بھی آپ application لکھ رہے ہو آپ نے date یہاں پہ mention کر دینی ہے ٹھیک ہے جی friend یہ تو ہماری ہوگی attending marriage کی application ٹھیک ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے application آ جائیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی problem لگے تو comments میں ضرور پوچھے گا ٹھیک ہے اور یہ کوماز اور full stops کا دھیان رکھنا ہے ان کا application میں ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک اور انشاءاللہ میں next videos میں یہ علامتوں کے بارے لگانا ہے اور یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ next video میں بہت جلد آپ کو سکھاؤں گی ٹھیک ہے جی friend آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like اور share ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے channel پر نئے ہیں تو channel